کراچی کے مسائل کے حل کے لیے گزشتہ ایک ہفتے سے ملاقاتوں اور کمیٹی کی قیام کی مسلسل خبریں آ رہی تھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی ایمکی ایم اور تحریک انصاف کے درمیان ایک ایڈوائزری کمیٹی قائم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے مگر پیپلز پارٹی کی جانب سے ایسی کسی بھی کمیٹی اور معاہدے کی تردید کی گئی واضح کیا گیا کیا کہ صوبے سے متعلق معاملات کی سربراہی سندھ حکومت کرے گی اور اپنی ایگزیکٹی پاورز کسی سے شیر نہیں کرے گی مگر اب وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان کراچی کے مسئلے کے حل کے لیے چھے رکنی کوارڈینیشن کمیٹی بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے اور آج اس کی تصدیق خود وزیر علیہ سندھ کے ترجمان کی جانب سے کی گئی ہے وزیر علیہ سندھ کے ترجمان کے مطابق اسلام آباد میں وزیر علیہ سندھ نے وفاقی وزیر عصد عمر علی زیدی اور ایمٹی ایم کے رہنماں امین الحق سے ملاقات کی اس ملاقات میں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ صوبائی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی اور چیرمن انڈی ایم اے نے بھی شرکت کی اور کوارڈینیشن کمیٹی بنانے پر اتفاق ہوا اس کمیٹی میں وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ ناصر حسین شاہ صعید غنی اسد عمر علی زیدی اور امین الحق شامل ہوں گے کمیٹی سندھ میں وفاقی حکومت کے پروجیکٹ سے متعلق رابطہ رکھی گی اہم بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کا کوئی سربراہ نہیں بنایا گیا ہے اس حوالے سے نیوز کانفرنس میں وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ چھے رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کا کوئی کنمینئر نہیں ہوگا انہوں نے واضح کیا کہ یہ سیاسی جماعتوں کی نہیں بلکہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی کمیٹی چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے سندھ کے ڈیلیگیشن کو یہ ہماری شاید تیسری ملاقات تھی چھے مختلف ایریاز ہیں چھے مختلف ایسے کام ہیں جن کے اوپر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سب سے پہلا پانی جو بھی کراچی سے تعلق رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ پانی کے لیے ترساوہ ہے دوسرا جو ایریہ ہے وہ سیو اسٹیجمنٹ ہے گندہ پانی ہے اس کی نکاسی ہے آپ کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے اس کا تیسرا سالیڈ ویج ڈالوں کی صفائی کا کام ہے وہاں پر انکروچمنٹس جو ہوئی نہیں ہیں انکروچمنٹس کو ہٹانے کا کام ہے وہاں پر کچھ انفرسٹرکچر ڈبلپ کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ وہاں پر انکروچمنٹ نہ ہو سکے پانچویں وہ سڑکیں کچھ خصوصی سڑکیں ہیں ایسی کراچی کے سڑکوں کو بھی بہت برا حالات ہیں سو وہ جو پریوریٹی کچھ روڈز ہیں وہ ایڈینٹیفائی کی جائیں گی ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک اور مارڈن ٹرانسپورٹ کا نظام ماہ پر موجود نہیں ہے یہ اب کمیٹی بن گئی ہے اس پورے معاملے پر اب ایکزیکیوشن کیسے ہوگی سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کی نہیں وفاقی اور سندھ حکومت کی کمیٹی ہو سکتی ہے تو وہ ہو گئی ہے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہیں کراچی کے لیے بنائی گئی کوارڈنیشن کمیٹی میں شامل بھی کیا گیا ہے سعید غنی صاحب بہت شکریہ آپ آج میٹنگ میں بھی تھے آپ کمیٹی میں بھی ہیں یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے اب کیا سمجھا جائے کہ جن چھے ایریاس کی بات کی گئی ہے ان چھے شعبوں میں کام ہوگا آپ مل کر کام کریں گے فنڈنگ بھی ملے گی آپ لیڈ کریں گے اور پھر مسائل حل ہوں گے کیونکہ دو ہفتے کے اندر اندر آپ لوگوں نے اپنا اپنا فریمورگ بھی بنا کے دوبارہ ملنا ہے سبا سندھ کی حکومت کے مختلف پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں اور یہ جو آپ نے چیزیں بتائیں وہ ان کے متعلقی ہیں ہم نے یہ تمام تفسیرات شیئر کی فیڈل گورنمنٹ سے اور ان کو بتایا کہ ہم کس طرح ہم نے ٹائم لائن تھی وہ بھی بتائیں جو رکاوٹے تھی وہ بھی بتائیں جو پروجیکٹس ہمارے ڈیلے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو بتایا کہ اس کے اسباب کیا تھے اور اس کمیٹی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو منصوبے صوبائی حکومت کے ہیں اور وفاقی ایجنسیز کی کہیں نہ کہیں ہمیں اینو سیز کی ضرورت پڑتی ہے ایکنک سے منظوری ضروری ہوتی ہے سی ڈی ڈی وی پی سے منظوری ضروری ہوتی ہے کراچی میں خاص طور پر بہت سارے وفاقی ادارے کام کر رہے ہیں بعض جگہ وہ پرولم بن جاتے ہیں تو ان تمام مشکلات کو دور کریں گے وہ تمام ارکان جو اس کمیٹی میں فیڈل گورنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں مگر آپ لوگ کہتے ہیں نا فنڈنگ کا مسئلہ ہے وفاقی حکومت کہتی ہے مگر فنڈنگ دیتی نہیں ہے وفاقی حکومت کا ظاہر ہے ٹرسٹ کا ایک مسئلہ تھا وہ کیا حل ہو گیا اب کیا ٹرانسپورٹ بہتر ہو جائے گی صفائی اس شہر میں ہو جائے گی پانی اس شہر کے لوگوں کو ملے گا یہ مسئلے حل ہو جائیں گے اب نہیں میں نے آپ کو پچھلی دہوی بتایا تھا کہ ہمارے بہت بڑے پروجیکٹس ہیں صوبہ سندھ کی حکومت میں جو شروع کی ہیں خاص طور پر کراچی کے لیے جس میں تقریباً دو سو ارب روپے ہم خرچ کریں گے کراچی میں اگلے کچھ برسوں میں اس میں یلو لائن جو بس کا منصوبہ ہے وہ بھی ہے ریڈ لائن بس کا جو منصوبہ ہے وہ بھی ہے جو کیسی آر ایکچولی جو نئے دنیا کے مطابق جو کیسی آر چلنی ہے جو سی پیک کے اندر شامل ہے تقریباً دو ارب ڈالر کا وہ منصوبہ ہے وہ سی پیک کے اندر شامل ہے اسی طرح کچھ منصوبے ایشین ڈیوڈنٹ بینک کے تعاون سے ہم کر رہے ہیں کچھ منصوبے ہمارے پرویشن ای ڈی پی کے اندر شامل ہیں جس میں شیرنگ جو ہے وہ فیڈل گارمنٹ کی ہو رہی ہے جس طرح کے فور ہے ایس تری ہے اس کے سمیتے منصوب ہے تو ہمارے جو منصوبے چل رہے ہیں ان کے اندر فنڈنگ کی سورس پہلے سے آئیڈنٹیفائی ہوئی ہوئی ہے ہمارے جو پرویشن سے ان کی فنڈنگز ہم نے بتائی ہیں کچھ فنڈنگز کا بھی ریکوائمنٹ ہے وہ ہو ستا ہے کہ فیڈل گارمنٹ اس کے اندر کر دے یا فیڈل گارمنٹ اپنے اور پرویشن لے کر آ جائے تو ہم پھر کہیں اور سے ان کی فنڈنگ آرنج کریں گے سب بوٹم لائن کراچی کے شہریوں کے لیے کیا ہے وفاق نے گرین لائن شروع کیا نون لی کے دور میں آت تک مکمل نہیں ہوا آپ لوگ تو ٹرانسپورٹ کا کوئی پرویشن سرے سے دے ہی نہیں پائے کراچی کے لوگوں کو تو آنے والے دنوں میں انہیں کچھ مل جائے گا جو وعدے کیے گئے وہ پورے ہوں گے وفاق اپنے وعدے پورے کر لے سندھ حکومت اپنے وعدے پورے کر لے اور کراچی کے شہریوں کو کچھ مل جائے مہارے منصوبوں میں تاخیر ہوئی ہے تو اس کے اسباب بھی ہیں اور ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے پرویشن ہیں جو بہت میگا پرویشن سے اور یہ اس کو اس اسٹیج پر لانے کے لیے کہ وہ ایگزیگویشن کی طرف جا رہے ہیں اس میں دو تین برس لگ جاتے ہیں اور اس پیریٹ سے ہم نکل آئے ہیں اب تقریباً جو بڑے منصوب ہیں وہ ایگزیگویشن کی طرف جا رہے ہیں اس میں کے ڈیوڈی ایس ای پی کا پرویشن ہو جو بہت بڑا پرویشن ہے بانٹن سیلیج بورٹ کے حوالے سے کلک کا منصوبہ ہو جس کے اندر ہم جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے نیچے اس کو ہم انکراب انانس کرنے جا رہے ہیں ہم کی کیپیشنٹی بیلڈنگ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت بہتر ہو جائے گا اس کے اندر اچھا خاصتہ فائنڈڈ ڈیولپنٹ کا جو نیچلی سطح پر ڈی ایم سیز کو اور یو سیز کو خرچ کرنا ہے وہ ہمارے پاس تقریباً ایگزیگویشن کی طرف چلے گئے ہیں سویپ کا منصوبہ ہے جس میں سوائلڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اور یہ نالوں کی صفائی کے چھوٹا سا پورشن اس کے اندر ہے ووم کافی آگے تک چلے گئے ہیں تو ہم نے تو جو محنت کی ہے پچھلے سال دو سال میں اب وہ مٹریلائز ہونے جا رہی ہے سب اگر ٹائم لائن کے ساتھ بتا دیں کیونکہ پہلے ہی کراچی کے لوگ محروم محسوس کرتے تھے پنجاب کی تین میٹرو دیکھ کر اب تو پشاور میں بھی بی آر ٹی آگئی ہے کراچی بہت بڑا ہے عبادی بھی بہت زیادہ ہے ریونیو بھی کماتا ہے میٹرو پولیٹن سٹی ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو کب تک یہ چیزیں میسر آ جائیں گی کوئی ٹائم لائن آپ لوگوں نے سیٹ کی ہے یلو لائن پہ تو کام بھی جلد شروع ہو جائے گا اور ظاہرکہ اس کو مکمل ہونے میں دوڑائی برس کا ٹائم یقین اس میں لگے گا اگر اور کوئی بڑی رکاوٹ اس میں نہیں آتی ریڈ لائنگ کیونکہ چرسہ لگے گا شروع ہونے میں وہ جائیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بسز والا کام تھا میں دوبارہ آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مہینے میں آنگی دو مہینے میں آنگی تین مہینے میں آنگی لیکن اس پر ہم کام کر رہے ہیں جو رکاوٹیں تھیں اس کو ہم نے دور کرنے کی کوشش کیے اور نئے اچھی اس میں پارٹیز انٹرسٹڈ ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں اب کیسی آر میں جو پرولم آ رہا ہے اس وقت وہ سپریم کورٹ کا جو ایک آرڈر ہے اس میں چیف جستی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانی کیسی آر چلتی دی ہم اس کو رسٹور کریں جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے ہم کوشش کریں کہ اس کو رسٹور کر لیں لیکن وہ سلیوشن نہیں ہے شاید کراچی میں ٹریفک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں جو بدلتی ہوئی دنیا ہے جس طرح موڈر لائنز پر دنیا میں جو ریل بے لائنز چلتی ہیں ہمیں اسی طرح کا پروجیکٹ ہمارا ہے اور اس کو مکمل کرنا میں یقیناً ہمیں کچھ وقت لگے گا لیکن اگر سپریم کورٹ کا یہ رہتا ہے حکم فیلڈ میں جو ہے کہ پرانی کیسی آر چلانی ہے تو پھر یقیناً وہ جو نئی کیسی آر ہم بنانا چاہتے ہیں اس میں مشکلات آئیں گی ضرور بہت شکریہ سعید گنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے امید کرتے ہیں کہ اب وفاق اور سندھ حکومت مل کے کراچی کے جو مسائل ہیں انہیں حل بھی کریں یہ کمیٹی فائنلی کچھ ڈیلیور بھی کریں